بسم اللہ الرحمن الرحیم ریکوارمنٹ یہ آئے تھے کہ اس کی کیا ریکوارمنٹ ہے وہ لینے کا مکمل طریقہ کیا ہے آپ بزنس ویزے میں اور نارمل ویز رویزے میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا صرف یہ فرق ہوتا ہے کہ جب آپ بزنس پہ جانا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کا بزنس پروف اور بزنس انوارمنٹ شو کروانی بڑھتی ہے آپ کی زندگی میں کہ آپ کا کیا ریکزینیشن ہے بزنس میں کیا آپ آنر ہیں یا آپ ملازم ہیں یا پرپریٹر شپ پہ چال رہے ہیں یا پارٹر شپ پہ چال رہے ہیں یا پرائیویٹ لیمٹریٹ کامپنی کے شیئر ہورڈر ہے تو اس تمام چیزوں کو آپ اگر شو کرواتے ہیں اور اپنی تمام ڈاکومنٹیشن صحیح پرزنٹ کرتے ہیں تو اس میں کوئی شاک نہیں ہے کہ ہندر پیسنٹ آپ کا شور ہوگا کہ آپ ویزر ویزا آپ کو بزنس ویزر ویزا مل جائے گا یہاں پہ جن چیزوں کا اپنے خیار رکھنا ہے وہ میں آپ کو یہاں پہ لازمی دوپے بتاؤں گا سب سے پہلے تو آپ نے اس چیز کا خیار رکھنا ہے کہ کسی بھی طرح کا کوئی فیک ڈاکومنٹ یوز نہیں کرنا اگر آپ کا فیک ڈاکومنٹ مل جاتا ہے تو پھر آپ کو ریفیوز نہیں کیا جائے گا بلکہ ریجکٹ کیا جائے گا ریجکشن میں اور ریفیوز میں یہ فرق ہوتا ہے کہ جو ریفیوزل دوبارہ اپلائی کر سکتا ہے ریجکشن جو ریجکٹ ہوتا ہے وہ دوبارہ اپلائی بھی نہیں کر سکتا اس وجہ سے آپ نے ہمیشہ یہی خیار رکھنا ہے کہ کوئی بھی ڈاکومنٹ بیچ میں فیک نہ ہو یا کوئی بھی ایسا غلط ڈاکومنٹ نہ ہو جس سے آپ کے لئے فیچر میں پرالوم ہو ایک اور بات آپ لوگوں نے جو ہے وہ ذہن میں رکھنی ہے جب آپ بزنس کے لئے اپلائی کرتے ہیں کہ آپ نے تمام سپورٹنگ ڈاکومنٹ چھوٹا سے چھوٹا ڈاکومنٹ جو شو کروا سکے آپ کی انوالومنٹ آپ کے بزنس میں وہ یہ شو کروا سکے کہ آپ نے اپنے بزنس کی جو بھی میٹنگ ہے جو بھی آپ وہاں پہ کرنا ہے کرنی جانا چاہتے ہیں وہ کر کے واپس آئیں گی شنجن ویزا جو ہے اس میں سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک ملک کا شنجن ویزا لگواتے ہیں تو پچیس ملک میں جہاں مارزی جا سکتے ہیں کوئی بھی پرالوم نہیں ہوتی اس کے بعد یہ ملٹیپل ویزا ہوتا ہے جتنی مارزی متواب واپس آئیں اور جائیں لیکن یہ یاد رکھیں کہ نوے دن سے زیادہ آپ نہیں رہ سکتے یورپ کے شنجن کے کسی بھی ملک میں آپ کو لازمی طور پر واپس آنا پڑتا ہے اس کے بعد آپ دوبارہ جا سکتے ہیں دوبارہ آپ کے نوے دن سٹارٹ ہو جاتے ہیں نارمی تین مہینے کے میکسیم چھ مہینے تک بیزا جو ہے وہ ایشو کیا جاتا ہے یہاں پہ آپ کو سپورٹنگ ڈاکومنٹ بتاتا جنوں کہ جو سب سے ضروری ہیں وہ سب سے پہلے بتاؤں گا سب سے ضروری تو سب سے پہلے فارم ہے جو آپ نے فل کرنا ہے اور اس کے بعد جو ویزا فارم ہوتا ہے اس کے بعد جو چیزیں سب سے زیادہ ضروری ایمبیسی دیکھتی ہے جو ایکسپیڈنس ہوا ہے وزنس ویزا دیتے ہیں وہ آپ کی بزنس کی جو تمام ٹرانزیکشن وزنس کا آپ کی ریجسٹریشن آپ کی سیلری اگر آپ سیلری پہ ہیں تو سیلری کا تمام اور آپ کی جو پرابٹی ہے اب بات کرتے ہیں کہ کون سے دوسرے ڈاکومنٹ ایک تو آپ کو دو فوٹو چاہیے اور پاسپورٹ کی آپ کی فوٹو کاپی اور اوریجنل آئی ڈی کارڈ ایف آر سی آپ کی فیملی کا اگر آپ سیلری پہ ہیں تو کمپنی کے لیٹر اور کمپنی کی ٹرانزیکشن اور کمپنی کے بہاب پہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں اس کا تمام بینک سٹیرمنٹ پچھلے تین مہینے کی انٹین نمبر جو ٹیکس نمبر کہلاتا ہے وہ دو سال کے ریکارڈ کا آپ کا ہونا چاہیے اس کے بعد انکم ٹیکس ایف بی آر جو ہے انکم ٹیکس آپ جو پی کرتے ہیں ایف بی آر میں وہ اور جو اگر آپ سیلری پہ ہیں تو آپ کی تین مہینے کی کمپنس کے سیلری سلپیں اگر آپ جاگ کیسی ہوتل میں ٹھائرنا چاہتے ہیں تو اس کی بوکنگ وہ کنفرم ہو تو زیادہ بہتر ہے اس کے بعد جو ہے آپ کی فلائٹ بوکنگ یہ صرف صرف بوکنگ وہ تو چل جائے گی اس کے بعد آپ کی میڈیکل انشورنس کام از کم تیس ہزار یورو کی اس کے بعد مزید بھی آپ سے ڈاکومنٹ مان سکتے ہیں اس کے علاوہ جو میں نے پہلے بولے ہیں کہ آپ کے بزنس پروف جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ آپ کے ویزے کے لیے سیلری جو ہے آپ کی وہ امپورٹنٹ ہے پراپٹی کے ڈاکومنٹ وہ امپورٹنٹ ہے اس طرح کے مزید ڈاکومنٹ اگر ہم بیسی چاہے تو وہ بھی آپ سے مانگ سکتی ہے پروف کرنے کے لیے کہ آپ جو ہے جینوان ہے اور اس کے بعد آپ کو ویزا ایشو کر دیا جاتا ہے یہ ویزا جو ہے آپ کو پاسپورٹ پہ ویلیڈیٹی آپ کی ہونی چاہیے پاسپورٹ پہ آکے آپ کے پیج کم از کم جو ہے خالی ہونی چاہیے جس پہ وہ ویزا لگ سکے اور سٹیمپس ہو سکے جب آپ نے جانا اور واپس آنا ہے تو دوستو اوورال یہ ریکوارمنٹ بزنس ویزے کی زیادہ ٹاف نہیں ہے جو جینوان ہوتے ہیں جن کے پیپر سپورٹنگ ہوتے ہیں ان کو لازمی دور میں نیدرلینڈ ویزٹ ویزا لگا دیتا ہے تو ملیں گے نیکس ویڈیو میں انہیں انفرمیشن کے ساتھ اللہ حافظ سپورٹنگ ہوتے ہیں